اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اربی ون آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شورٹ سٹوری کو ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے مائی کینز مین میجر مولن مائی کینز مین کا مطلب ہے کہ میرا اپنا ساتھی یا میرا اپنا رشتہ دار میرا اپنا قریبی بندہ جس کا نام ہے میجر مولن یہ ایک شورٹ سٹوری ہے نیتیلین ہیترون نے اس کو لکھی ہے نیتیلین ہیترون کا آپ نے نوول پڑھا ہوا ہوگا The Scarlet Letter وہی رائٹر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نیتیلین ہیترون کون تھے اور یہ جو شورٹ سٹوری ہے مائی کینز مین میجر مولن اس کی سمری کیا ہے کریکٹر تیم انیلیسز اور اس کے بعد نوٹس پی ڈی ایف آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا نیتیلین ہیترون کی انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک امریکن نوولی شورٹ سٹوری رائٹر ہیں زیادہ تر جو ان کی تیم ہوتی تھی وہ ہسٹری موریلٹی اور ریلیجن ہوتی تھی یہ یونیٹیڈ سٹیٹس کے اندر پیدا ہوئے ہیں ایٹین زیرو فور میں اور ایٹین سکسٹی فور کو ان کی یونیٹیڈ سٹیٹس کے اندر یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سکارلیٹ لیٹر کا جو نوول ہے ایٹین فیفٹی میں انہوں نے پبش کرائے تھا اس کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں کیونکہ اس کے اندر ایلگری اور سیمبلیزم انہوں نے استعمال کیا تھا اس کے علاوہ نیٹیلین ہوتیرون نے اس ورک کے اندر جو آج ہم نے شورٹ سٹوری پڑھنی ہے اس کے اندر بھی ایلگری اور سیمبلیزم استعمال کیا ہے مائیک کینز مین میجر مولین جو ہے یہ ایک شورٹ سٹوری ہے بیسکلی جو کہ نیٹیلین ہوتیرون نے سب سے پہلے اس کو پبلش کرائے تھا ایٹین تھٹی ٹو کے اندر اور اس کو لکھا تھا ایٹین تھٹی ورن کے اندر اگر جانور کی بات کریں تو یہ ٹوٹل فکشنس سٹوری ہے ایک فکشن مبنی سٹوری دکھائی ہے اور امریکن ریولوشن سے پہلے کی سٹوری دکھائی ہے اگر اس کے اندر تیم کا ذکر کریں تو انوسنس ورسز کرپشن ہے جو ہمارا مین کریکٹر رابن ہے وہ انوسنٹ ہے اور پوری سوسائٹی یا آگے آنے والا جو اس کا یہ مائیکینز مین میرا اپنا ساتھی جو ہے مسٹر مولن یہ کرپٹ بندہ ہے اس کے بعد سیولائزیشن آپ کو نظر آئے گی جس کے اندر آپ کو کیاوس بھی نظر آئے گا کس طرح سٹی کے اندر کیاوس مچاوا ہے وہ نظر آئے گا گوڈ ورسز ایویل کی تیم بھی آپ کو نظر آئے گی اب تھوڑا سا میں ٹائٹل کے بارے میں بتا دوں مائیکینز مین کا مطلب جیسے کہ ہے میرا اپنا میرا ساتھی میرا دوست میرا رہنما مائیکینز مین کہلاتا ہے اس کے بعد میجر مولن جو ہمارا مین کریکٹر ہے نا اس کو اس میجر میں مولن کو ڈھوننا ہے کیونکہ یہ اس کے اببو کا دوست ہے اور اس بندے نے اس کو لالچ دی ہوتی ہے کہ میں تمہیں تم میری سٹی میں آو گے تو میں تمہیں فائدہ پوچھاؤں گا پرابابیلٹی ہے کہ وہ نوکری دے گا یعنی اس کو ایک ہینڈ دے گا اڈلٹ ہوت میں جانے کے لئے تو سٹوری میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس کا نام ہے روبن اس کے باپ کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے میجر مولن میجر مولن جو ہے وہ سٹی اور بوسٹن کے اندر رہتا ہے اور یہ ٹائم پیریٹ جو دکھایا ہے یہ امریکن ریولوشن سے پہلے دکھایا ہے امریکن ریولوشن کیا تھی جو یونائٹڈ کینگڈم ہے نا یعنی کہ جو کوئن ہے اور کنگ ہیں یونائٹڈ کینگڈم کے انہوں نے صرف سب کانٹیننٹ پہ ہی کلونیالیزم نہیں کیا تھا افریقہ میں بھی کیا تھا اور امریکہ میں بھی کیا تھا امریکہ بھی امریکہ کے اندر بھی سیول جنگیں ہوئیں تھی اس کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی اس کے بعد انہوں نے آزادی حاصل کی اس سے پہلے برطانیہ کا راج تھا برطانیہ کون یونائٹڈ کینگڈم یا بریٹش کینگڈم کا راج تھا امریکہ کے اوپر اور ان کا جو راج تھا نا تو انہوں نے اپنے آفیسر نافذ کیے ہوئے تھے ان کے لوگوں کے اوپر یہ جو میجر مولن ہے نا یہ کوئن کا ایک آفیسر ہے بوسٹن کے اوپر اور یہ یہاں پہ کیا دکھایا ہے یہاں پہ کلونیالزم دکھایا ہے کہ امریکہ کے اندر جو کلونیالزم تھا اس کی آزادی پانے سے پہلے بوسٹن کی جو پلیس ہے وہاں پہ کیا سیچویشن چل رہی تھی پر سٹوری کی طرح جانے سے پہلے کریکٹر کو دیکھتے ہیں روبین جو ہمارا ایک مین کریکٹر پروٹیگنسٹ ہے یہ اٹھارہ سال کا ابھی ابھی جوانوں کا لڑکا ہے اور یہ ایک کنٹری میں رہتا ہے کنٹری سائیڈ کے اندر یعنی کہ گاؤں کا لڑکا ہے جو کہ ایک سٹی کے اندر آیا سٹی کا نیم انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن بوسٹن کا ذکر کیا گیا ہے اب یہ کیوں آیا ہے کیونکہ اپنے فادر کا فرینڈ اور کزن ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے جس کا نام ہے میجر مولین میجر مولین جو ہے یہ مشہور ہے کہ سٹی کے اندر اس کا ایک بڑا روب ہے ردبہ ہے اور بڑی پوزیشن ہے تو روبین یہ سوچتا ہے کہ میں جوان ہو رہا ہوں مجھے نوکری ڈھونڈنے میں اچھی زندگی گزارنے میں شہر میں آگے ترقی کرنے میں یہ بندہ میرا ساتھ دے گا تو یہ بیسیکلی شہر اس کو ڈھونڈنے آیا ہے اس کے علاوہ یہ فیری مین کے تروا ہے فیری مین کون ہوتا ہے وہ جو فیری بوٹ چلاتا ہے فیری بوٹس وہ ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو کنیکٹ کرتی ہیں ایک شہر کے پیسنجر دوسرے شہر کے جگہ پہ لے کے جاتے ہیں سمندر کے رستے سے تو فیری مین وہ ہے اس کے علاوہ اس کو ایک old man ملتا ہے روبین کو ایک old man جاتے ہی شہر میں وہ پوچھنا شروع کرتا ہے میجر مولن کو کوئی جانتا ہے تو old man سے ٹکراتا ہے ایک ریچ مین ہے جو روبین کو پسند نہیں کرتا اس کو جھٹک دیتا ہے میجر مولن کا نام سنتے اس کے علاوہ وہ ایک ان کے اندر جاتا ہے ہاؤس کی ایک ہاؤس کیپر سے ملتا ہے یعنی کہ گھر کے اندر دیکھتا ہے وہ گھر بیشکلی کیا ہے وہ بروتھل ہے جہاں پہ تواف رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بھئی روبین اندر آجائے تو وہ کہتی ہے ہاں یہ میجر مولن کا ایک گھر ہے اصل میں نہیں ہوتا وہ ہاؤس کیپر جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ووچ مین ہوتا ہے ووچ مین جب رات کو روبین کو بھٹکتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا یہ سوچ کے کہ تمہیں ایک ہوملیس بندے ہو اس کے علاوہ روبین کو ایک اچھا آدمی ایک جنٹل مین بھی ملتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے جو اس سے اس کا حال حویلہ پوچھتا ہے اس کو جنٹل مین کہا گیا ہے اس کے علاوہ لاسٹ میں روبین کو ہمارا میجر مولن بھی مل جاتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کا ریلیٹیو ہے اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو سزا دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو میجر مولن اور روبین جب ملتے ہیں تو میجر مولن کے آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے اور روبین ایک لافٹر دیتا ہے یعنی کہ تنزیہ ہسی ہستا ہے اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ امریکن ریولوشن کی سٹارٹنگ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جو انیٹیڈ کنگڈم کے لوگ یا جو کولونائزر ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں اب سمریک اور ڈیٹیل کے اندر پڑھتے ہیں سب سے پہلے روبین دکھایا جاتا ہے جو اٹھارہ سال کا جوان لڑکا ہے اور وہ باستن آیا ہے فیری کے تروں فیری اگین ایک بوٹ ہے جو سمندری یا بیچ میں دریہ کا ایک سفر کروس کر کے اس کو ایک باستن کی شہر کے اندر لے کے آئی ہے اس کے انہیں اپنے سارے پیسے جو ہیں وہ اس میں خرچہ کر دی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے میجر مولن کو ڈھونڈے میجر مولین اس کے باپ کا کزن ہے اور اس کے باپ کا دوست بھی ہے اور وہ ایک اچھا امیر ریلیٹیو ہے ان کا جو سیٹی آف باستن کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کو جو کولونائزر گورنمنٹ ہے جنائٹک گنگنم انہوں نے باستن کے اندر اس کو از ای میجر اپوائنٹ کیا ہوا ہے تو روبین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب یہ حکومتی سطح پر ایک اچھا بندہ ہے تو یہ میری مدد کرے گا جب روبین دکھایا جاتا ہے تو وہ ایک اینرڈیٹک چیئر فول اس کے علاوہ وہ ایراغنٹ سا لڑکا ہے اور جو دہات سے آئے ہوئے اس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ یہ کی نو سنڈ سا لڑکا ہے وہ اس نے زیادہ ٹرائیولنگ بھی نہیں کیوئی یہی اس کا پہلا ٹرائیول ہے وہ اپنے گھر سے باستن سٹی سے آئے تاکہ وہ سیٹل ہو سکے لیکن جب ایسے وہ باستن آتا ہے باستن کی چہل پہل دیکھتا ہے تو اسے اپنا گھر یاد آنے لگ جاتا ہے روبین جیسے ہی سٹی کے اندر پہنچتا ہے وہ ایک ان کے اندر آ جاتا ہے ان کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا ٹیمپریری ہوسٹل سا کہہ لیں جہاں پہ آپ کو میس کا کھانا بھی ملتا ہے ڈینر بھی ملتا ہے یعنی کہ ناشتہ بھی ملے گا دوبیر کا کھانا بھی ملے گا رات کا کھانا بھی ملے گا ہوتل بھی مل جائے گا یعنی کہ آپ کو تمام سہولیات مسافروں کے لئے جب مسافر خانہ ہوتا ہے اس کو ان بھی کہہ سکتے ہیں اب وہ مسافر خانے میں جب جاتا ہے تو وہ مولین کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بھوکا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پیسے نہیں ہے کہ وہ ہوت کر سکے تو جو ہوتل کا مالک ہوتا ہے ان کا مالک ہوتا ہے اسے باہر نکال دیتا ہے کہ تیرے پا پیسے نہیں ہے تو تو یہاں اندر کیوں آئے جیسے ہی روبین دوسرے لوگوں سے ملتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ میں میجر مولین کے نام لیتا جا رہا ہوں اور یہ لوگ میرے لیے اینگر شو کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ میجر مولین میرا تو رشتہ دار ہے کینز مین ہے کینز مین کا مطلب ہوتا ہے اپنا بندہ ہے اب اس کو جیسے جیسے وہ لوگوں سے پوچھتا جاتا ہے اس کو جھوٹے تھریٹس ملتے رہتے ہیں لوگ اس کو غصے سے دیکھتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے کوئی بھاگا وہاں سرونٹ لگ رہا ہے اس کو تو جیل ہو جانے چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیسیکلی وہ روبین کے لیے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مولین کے لیے نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مولین جو ہے وہ ایک ایسا میجر وہاں پر نافذ کیا گیا ہے جو کہ ایک کرپٹ بندہ ہے اس کے بعد کافی دیر گزر جاتی ہے ان کے اندر وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا وہ وہاں رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پاسے نہیں ہے تو وہ گلیاں چھاننے کے شروع کرتا ہے جگہ جگہ جا کے لوگوں سے پوچھنے کو کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی مولین کو جانتا ہے وہ ایک پرانے سے گھر میں دیکھتا ہے ایک عورت ہوتی ہے باہر نکل کے آتی ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میجر مولین کے بارے میں پتا ہے وہ اس سے کی ہاؤس کی پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے ہاں یہی گھر تو میجر مولین کا ہے تم اندر آجو وہ اس کو اندر بلا کے بیسیکلی سیڈیوز کرنا چاہی ہوتی ہے لیکن جو روبین ہے وہ بھی یہاں سے بچ جاتا ہے اب رات ہو جاتی ہے جو ووچ مین ہے وہ روبین کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ادھر بھٹا کرے ہو ادھر بھٹا کرے ہو تمہارے کپڑے تو اچھے لگتے ہیں لیکن تمہاری جیل میں کوئی پیسے نہیں ہے اس کے علاوہ تم کیا کرتے پھیر رہے ہو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا کیونکہ حالات تو بہت خراب ہیں تو روبین ووچ مین کو بتاتا ہے کہ بھئی میں کوئی برا انسان نہیں ہوں میں ان کے اندر گیا تھا لیکن میرے بھٹا پیسے نہیں تھے اس کے علاوہ میں میجر مولین کو ڈھون رہا ہوں روبین ووچ مین کو یہ بات بتائی رہا ہوتا ہے کہ ووچ مین سنے بغایر اس کی چلے جاتا ہے پھر وہ ایک جو اولڈ آرمی جس سے وہ آ کے ٹکراتا ہے سب سے پہلے وہ اس کو ملتا ہے وہ کہ دوبارہ اس آدمی نے اپنا جو چہرہ ہے آدھا لال کا رکھا ہے آدھا کالا پینٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس نے جھنڈا پینٹ کیا ہوا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم میجر مولین کو جانتے ہو تو ووالڈ مین اب بتانے کی مون میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میجر مولین سے ملنا چاہتے ہو تو ٹھیک اسی جگہ پہ کھڑے رہو اور رات یہیں پہ گزارو تمہیں پتہ لگ جائے گا وہ کہاں کیا ہے اور کہاں ہے روبین وہاں پہ انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک فائنلی کائنڈ بندہ کائنڈ جنٹل مین ملتا ہے جو روبین سے باتیں کرنے لگتا ہے روبین اس کو اپنی سٹوری بتاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ وہ جو اس کا کین مین میجر مولین ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے وہ کس طرح اس کے گاؤں آتا تھا اس کے اببہ کا دوست ہے کس طرح سے اس نے اسے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم میرے پاس آنا میں تمہیں جوب دوں گا کس طرح سے میجر مولین کی ساری سٹوری وہ اپنی بیان کر رہا ہے اتنی دیر کے اندر جو روبین ہے وہ چرچ کو بھی وزٹ کرتا ہے جب وہ چرچ میں جاتا ہے تو روبین ایک کرسچن انسان ہے وہ اپنے گھر کا محل محسوس کرتا ہے اس کا باپ جو ایک کلرجی مین ہے تو جب وہ چرچ میں جاتا ہے وہ اپنے گھر کو مس کرنے لگتا ہے ریمننسان کرنے لگتا ہے کچھ دیر چرچ میں گزارنے کے بعد وہ واپس اسی چگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ اولڈ مین نے اس کو رکنے کا کہاں ہوتا ہے کہ تم یہاں پہ رکھو تو میں پتہ لگ جائے گا میجر مولین کیا ہے تھوڑی دیکھ گزرتی ہے تو یہ ایک موب ساتھ ہے موب ہوتا ہے گروپ آف پیپل جنہوں نے ٹارچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہیں وہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک مجرم ہوتا ہے وہ مجرم کو گھسیٹے ہوئے مارتے ہوئے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ مجرم اور کوئی نہیں میجر مولین ہوتا ہے موب جو ہے وہ روبین کے آگے آکے رکھتا ہے اور روبین کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ میجر مولین کو جیسے دیکھتا ہے آئی کانٹیکٹ کرتا ہے وہ زور سے ہستا ہے ہا 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 کر کے ہستا ہے جب روبین ایسے ہستا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انہی کی طرف ہے اور میجر مولین سے یہ نفرت کرتا ہے تو وہ میجر مولین کی آنکھوں میں شرمیندگی دکھائی جاتی ہے روبین وہی پہ کھڑا ہستہ رہ جاتا ہے جو موپ ہے وہ میجر مولین کو لے جاتی ہے بیسیکلی وہ میجر مولین کو لے کے جارہے ہوتے ہیں سroc دینے کے لیے روبین وہاں پہ کھڑا ہوسرا ہوتا ہے کافی دیر تو وہ شاک میں رہتا ہے پھر اسے وہ بندہ جو ملتا ہے جنٹل منم وہ سے کہتا ہے کہ تمہیں میجر مولین کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں اپنی زندگی شروع کرنی ہے تو تم اس سیٹی باستن کے اندر رہو اور اپنے آپ شروع کریں اور یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ روبین اپنے گھر واپل جاتا ہے باستن سٹی کے اندر رہتا ہے بیسکلی یہ جو کہانی ہے یہ امریکن ریولوشن کے اوپر ہے کہ امریکن ریولوشن سے پہلے جو سٹی او باستن ہے اس کے اندر جو تائرنیسی تھی رویل لوگوں کی وہ کیسی تھی اور اس طرقے سے انہوں نے آزادی حاصل کی اور ربین کی چھوٹی سی سٹوری تھی ا اللہ حافظ